اس وقت بھی ہمیں جو یہ تیرہ ہزار ارب جمع کرنے ہیں یہ ہم نے جو پہلے سے ٹیکس پیئر سے ان پر بہت زیادہ بوجھ ڈال دیا ہے جو ٹیکس ریفارمز کی ضرورت ہی وہ کہیں ہوتی نظر آ رہی ہے جو سیکٹرز پہلے بھی ٹیکس سے باہر تھے وہ ابھی بھی ہمیں اس سے باہر ہی نظر آ رہے ہیں کہیں کوئی بہتری لاتی ہوئی حکومت اس سمت میں آپ کو نظر آ رہی ہے سر بسم اللہ الرحمن الرحیم تینک یو برے مچ اچھا 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 میں دیکھیں ٹیکس ریفارمز ہے نا یہ ایک پوری ایک پورا بوکے ہے یہ کوئی ایک گلدستے میں سے ایک پول نہیں ہوتا اس کے جار ویکٹرز ہوتے ہیں ایک یہ ہوتا ہے کہ ہاو ٹو ٹیپ جہاں پر آپ ہوریزونٹل ایکوٹی کرو نئے ریسورسز ہیں اور جو انٹیپڈ ہیں دوسرا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کونسی ایسی ایوینیوز ہیں جہاں سے ٹیکس کم آ رہا ہے اس کو آپ بڑھائیں تیسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ ٹیکس میں سہولیات کیسے پی کریں آپ دوس لوگوں کو کیسے سہولیات دیں کہ وہ ٹیکس نیٹ میں آئیں چوتھا یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو ریونیو آثورٹی ہے اس کی آپ آثورٹی کو کس طریقے سے یہ رکھیں کہ وہ ریشنلائز ہو جائیں اب اتفاق کی باتیں پاکستان میں بڑے ٹیکس ریفارمز کی کمیشن بنیں میں بھی کچھ حصہ رہا دو چار لوگ کا ایک کمینٹ چیئر بھی کیا پوری انٹیرم ریپورٹ بنی ہوئی ہے اور اس پہ جب ہم نے ان کو امپلیمنٹیشن کے لیے سیاسی سالتہ نہیں ہوا اس سال چیزیں آپ نے نکال لیں اس میں سے اور جو اچھی چیزیں تھی جو آپ کوئی جو کام آتی ہیں یا ریشنلائزیشن میں کام آتی ہیں یا بروڈننگ در ٹیکس بیس میں کام آتی ہیں وہ آپ نے بالکل اگنور کر دی اور آپ نے ایسے ہمارے کمیٹیاں آپ نے بنا دی کہ جن کا کوئی وجود ہی نہیں تھا جن کا دیکھیں میں کسی کی وہ نہیں کہتا ہر کوئی ماشاءاللہ پاکستانی ہے اور پاکستان کے لیے کنٹریبیوٹ کرنا چاہتا ہے مگر مسئلہ یہ ہے کہ ٹیکس ایک سپیشلائز فیلڈ ہے آپ کبھی ورلڈ بینک کی ٹیم کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں یہ ڈیجیٹائزیشن کرنا ہوتا ہے ان کو ککھ نہیں پتا ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے پھر آپ نے ایک اٹھا کے بلڈ 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 ملینڈا کے تروے اپ نے with the conflict of interest آپ لے کے آئے اپنا میکنزی کو جن کے ڈائریکٹر ہماری میٹنگوں میں بیٹھتے تھے وہ نہیں ہونا چاہیے تھا میرے صاحب سے آپ لے کے آئے چلے وہ ان کا فیصل تھا آج وہ بھی کسی جگہ نہیں کھڑے ہوئے آپ کی معیشت کی ground reality کو جب تک کوئی understand نہیں کرتا جب تک آپ tax reforms نہیں کر سکتے اور وہ report میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں دنیا کے کسی بڑے consultants کو بٹھا دیں جو reforms and resource mobilization کی interim report جو 18 April 2023 کو finance minister صاحب کو دی گئی تھی اس سے زیادہ comprehensive report آج کل کے حالات کے حساب سے tax reforms میں نہیں دی جا سکتی اس میں سو سے زیادہ professional سے جن کا اپنا cumulative ہزاروں سال کا تجربہ مل کے بنتا تھا جس میں بی آر کے official سے جس میں professional lawyers سے جس میں chartered accountant سے economist سے ICMA سے business icons سے تو اب اگر آپ اس کو بھی نہیں مانتے تو پھر ظاہری بات ہے میں کہتا ہوں اللہ یافظ ہے اور پھر آپ ایک نئی نئی چیز دے کے آ جاتے ہیں نئے نئے اخترار دے آتے ہیں اپنی طور پر اور پھر وہ کمیٹیاں بنتی ہیں ویسٹنگ hours and writing minutes ہوتی ہیں کوئی اس پہ عملداری نہیں ہوتی اس سے بہتر یہ ہی ہے کہ آپ ایک report ہے اس کو لے کے چلیں اسی کے حساب سے چلائیں اور شفاق اب ایک تو tax reform کا issue ہے جو کہ ایک macro level کا issue ہے پھر ایک جو ایک process ہے پورا taxation کا وہ بھی بڑا complicated ہے کم از کم اسی کو صحیح کرنے تھوڑا simplify کر دیں تو شاید لوگوں کا تھوڑا interest اس میں بڑے شاید لوگوں کے دلچسپی بڑے اور جو لوگ نہیں بھی ابھی tax net میں ہیں اور جو آنا چاہتے ہیں tax net میں مشکل اور پیچیدہ process ہونے کی ویسے وہ اس سے out رہ جاتے ہیں شاید وہ کم از کم کسی حد تک تو کوئی دو چار پانچ دس پرسنٹ ایسے لوگ کی بھی تعداد ہوگی میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ وہ report کے اندر ہم نے 82 کے قریب major جس میں اکیس تھی revenue generation کے چار انہوں نے لے لی ہیں سترہ بھی باقی ہے اس میں چودہ ایسے element تھے جس کو میں کہتا ہوں broadening the tracks based پہتے جہاں تو یہ پہتیسی ہوگئے ایسے میجر تھے کہ جو simplification of law کے جو آپ ابھی بات کر رہے ہیں اور last but not the least 12 سے 13 ایسے میجر تھے جن کو ہم نے کہا تھا how to rationalize the FBR authority اور جو ease of doing business کے جو ہم نے کہا نا simplification of law کے تھے اس میں کافی چیزیں cover تھی اچھا اب ہو یہ رہا ہے کہ اب میں تاجر تو اس scheme کی آپ کو بات اس کی scheme کی ضرورت نہیں تھی ہم نے جو باتیں کی تھی ہم نے ان کو یہ کہا تھا کہ آپ صرف ایک کام کر لیں کہ آپ صرف ایک simple سا scheme ہم نے بنا کے رکھی تھی اس scheme کے اندر یہ simple سی بات تھی کہ تاجر جہاں سے بھی purchase کریں گے ان سے ہم ایک percent tax لے لیں گے جس پہ وہ agree ہو گئے اور وہ ہی چیز انہوں نے ہم سے agree کہ ہم نے کہا تین کروڑ سے نیچے جو بھی تاجر ہوگا small trader ہوگا اس کا full and final ہے تین کروڑ سے اوپر جو ہے وہ full return file کرے اور اس کا minimum tax ہوگا سب agreement ہو چکا file agreement ہو چکا پھر آپ کو implement کرتے نہ چاہیے تائی بی آر کو انہوں نے نہیں کیا سیاسی طور پر نہیں کیا مجھے نہیں پتا دیکھیں مانے کا کون کیا اگر جب آپ یہ اتنی simple سی scheme implement نہیں کروگا complicated scheme لیا ہوگے تو اس لئے تو آپ یہ ہی چاہوگے کہ لوگ آپ کے پاس register نہ ہو اور اگر وہ register ہونے کے لیے آنے کے لیے تیار ہیں تو آپ کے کچھ اور میرا خیال ہے آزائم ہیں کہ جو آپ چاہ رہے ہیں کہ corruption پڑے اور یہ جو simplification وہ نہ ہوگا تو یہ چیزیں تھی جو اپ بی آر کو اس report کے اندر مل جاتی اور آج بھی میں تو کہتا ہوں میرا خیال ہے کوئی embargo نہیں ہے ایک قومی امانت ہے ہم بیٹے میں وہ report implement کروانا جاتے کروا دیں گے اور یہ تین مہینے کی مار ہے یہ تین خالوں کی مار نہیں ہے